اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کی شکر سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جی تو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں سپیشل اور مزددار رسپی کیمہ پیاز اور اس کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا کلو بیف کا کیمہ یہاں پر جو ہے وہ آپ چکن مٹن کا بھی کیمہ یوز کر سکتے ہیں جی تو ہم نے یہاں پر کیمہ کو لے کر آدھا کلو کیمہ ہے یہ اس کو لے کر دھو کے اچھے طریقے سے سٹرین کر کے رکھ دینا ہے آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے دھو کے اس کو سٹرین کر کے رکھا ہے لیکن بعد میں بھی اس میں پانی آ جاتا ہے اپنے اچھے سے بعد میں بھی سٹرین کر کے ڈالنا ہے اور میں نے یہاں پر لے لیا ہے ساتھ میں چار میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہیں آپ بھی چار سے پانچ پیاز لیجے گا آپ کی کیمہ کی کانٹیٹی کے حساب سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو آدھا کلو کیمہ کے اندر ہم لوگ چار میڈیم پیاز شامل کریں گے اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ ٹاماترو کو بھی اچھے سے جو ہے وہ چاپ کر کے رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو میڈیم ٹاماتر لیے تھے یہ اچھے سائز کی ٹاماتر تھی تو میں نے اس کو ان کو اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے جی تو اب ہم لوگوں نے اس میں جو خوشک مسالے ڈالنے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کٹی بھی لال مرچے ایک ٹی سپون اور پیسی بھی لال مرچے ہاف ٹی سپون اور میں نے لے لیا ہے سوکھا دھنیا ایک بڑا ٹیبل سپون اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے نمک ایک ٹی سپون نمک حسبزائی کا اپنے استعمال کرنا ہے اور حلدی بھی ہاف ٹی سپون تو یہاں پر اب اپنے حساب سے مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور جی یہاں پر لے لیا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا موٹی لائچی اور لے لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون کے قریب کالی مرچے دو چار لونگ تیز پتہ اور ایک ٹی سپون ہی زیرہ یہاں پر جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے یہ جو ہم لوگوں نے انڈ میں شامل کرنا ہے دھنیا اور چار سے پانچ ہری مرچے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے ڈیٹ کپ آپ نے تیل لے لینا ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً ایک پورا کپ بھر کر تیل اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور چولا میں نے جلا دیا ہے اب ہم لوگوں نے تیل کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے ہمارے کھڑے مسالے جو ہیں وہ شامل کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی تیل آپ کا ہلکا سا گرم ہوگا آپ نے اس کے اندر جو آپ کے گرم مسالے ہیں آپ نے اس کے اندر وہ شامل کر دینا ہے جی تو میرے پیارے بہن بھائی ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومٹ میں ضرور بتائیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ انہیں نیہا ہوم بلوگ کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو چلیے جی اب ہم لوگ اس کے اندر کیمہ کو شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے اس کے اندر کیمہ ہم لوگوں نے شامل کر دیا ہے اب ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے میں نے کیمہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دھوکر اچھے سے واش کر لینا ہے پھر میں نے اس کو بول میں رکھا تو دھن وہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتا ہے میں نے پھر دو منٹ اس کو اچھے سے ڈرائے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کے اندر اس کا کوئی ایسا بلڈ وغیرہ نہیں ہے پھر میں نے اس کو دوبارہ سٹرین کر کے اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے اس کے اندر اس کا کلرڈ چینج کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے پھر ہم لوگوں نے پانچ سا سات منٹ بعد اس کے اندر ہلدی کو شامل کر دینا ہے تو ہلدی سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہیوی سمیل ہوگی وہ بھی آپ کی کنٹرول ہو جائے گی اور ہلدی کو تھوڑا پہلے کوک کر لینا چاہیے اس کے اندر ہم نے اس لئے شامل کر دیا ہے اور آپ نے ڈائریکٹ اس کے اندر جو چیلی پاوڈر ہے وہ ایڈ نہیں کر دینا آپ نے تھوڑا وقفے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب اس کی خوشبو جائے وہ ہلدی کے ساتھ بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور اس کی جس کے اندر جس کا پانی جائے وہ اس کے اندر یہ تھوڑا بہت کوک ہوتا رہے گا جی تو آپ ہماری ویڈیوز کو ویو کر رہے ہیں بٹ لائکس اور کومنٹس نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے پیارے کلاس فیلوز میرے پیارے کولیکس تو ضرور ویڈیو کو لائکس اور کومنٹ کیا کریں اس سے مجھے بہت ہی زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور تھانکس فور سپورٹنگ آل اف یوں اب ہم لوگوں نے جو ہمارے ٹیمارٹر تھے وہ بھی الحمدللہ ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر اور جی اب ہم لوگ اس کے اندر شامل کر دیں گے تقریبا ڈیٹھ چمچ کے قریب لہسن ادرک کا پیشٹ میرے پاس فریز ہے تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو اچھے سے کوک کریں گے تاکہ لہسن ادرک کی سمیل بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے ہمارے ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائے اور جو ہم لوگوں نے حلدی ڈالی ہے وہ بھی اس کے اندر سے اچھے طریقے سے کوکٹ ہو جائے اور ہم لوگوں نے اس کو پانچ سے ساتھ منٹ تک ہم نے کوک کیا ہے بہت ہی اچھے سے ہائی فلیم پر ہم نے بہت ہائی فلیم نہیں رکھنا ہائی ٹو میڈیم رکھنا ہے کہ اتنا زیادہ تیز بھی نہ ہو کہ آپ کی ہانڈی جلنے لگے اور اتنا میڈیم بھی نہ ہو تو جی اب ہم لوگوں نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے تاکہ آئیل الگ ہو جائے اور ہمارا کیما ہو جائے وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے تو پانچ سے دس منٹ ہم لوگوں نے اس کو سٹے دینا ہے then آفٹر فائف منٹ میں نے اس کا ڈککن اٹھایا ہے دیکھئے ٹامٹر جو ہے وہ کافی زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں آئیل جو ہے وہ سائٹس پر آ چکا ہے تو اب ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے ٹامٹر جو سوفٹ ہو چکے ہم نے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اور تھوڑی اس کی بھنائی دیکھئے کیما بنا رہے ہیں تو گوشت بنا رہے ہیں تو یہ جو کوکنگ میں بگنرز ہیں ان کے لیے میں ان کو ایک ٹپ دے دوں کہ میری پیاری بہنیں یا میرے پیارے بھائی یا وہ ہزونڈز جو اپنی وائف کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بتا دوں کہ ہمیشہ کھانے کی بھنائی پر فوکس کیا کریں تو جی الحمدللہ ہمارے جتنے بھی بکایا مسالے تھے اب ہم لوگوں نے اس کے اندر وہ شامل کر دیا ہے اب ہم لوگ اس کو اچھے سے بھونیں گے بھونائی پر بار بار آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم بار بار زیادہ سے زیادہ بھونائی کرتے ہیں تو یہاں پر اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہری مرچے اور تھوڑا دھنیا اس کے اندر شامل کر دیا ہے باقی تھوڑی ہری مرچے اور دھنیا ہم لوگ نے اند کے لیے بھی رکھنا ہے ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی تک ہم نے پیاس کو شامل نہیں کیا ہے تو ہم نے اس میں اند میں ہم نے پیاس رکھنے ہیں تب تک ہم لوگ اس کے اچھے سے مزید بھونائی کر لیں گے اور تب تک جب تک بھونائی ہو رہی ہے آپ بھی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے جلدی سے اپنا سا ایک پیارا فیڈبیک کومیٹ کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے تو جی اب ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے اس کے اندر ہم نے اتنا پانی شامل کر دینا ہے کہ یہ اچھے سے گل جائے کیونکہ یہ پہلے بھی بھونائی کے لیے تھوڑا چماتروں کو سوفٹ کرنے کے لیے بھی آدھا تو یہ ککڑ ہو چکا ہے تو ہم نے بہت زیادہ پانی نہیں لگایا ایک سے ڈیٹھ گلاس پانی لگا کے اس کو دم پر رکھ دینا ہے اب ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اور الحمدللہ یہ آفٹر فائف ٹو ٹین منٹس کے لیے ہم نے جو دم دیا تھا اس کو پانی خوش کو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کی طری اب اوپر آ چکی ہے اور سارے کے سارے مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے کگڑو چکے ہیں اب ہم نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پیازوں کو شامل کر دینا ہے تو الحمدللہ ایک تو کیمہ کی اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے پورے گھر کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ آپ سمیل کو اس ٹائم فیل نہیں کر سکتے ہیں اور آپ جب بنائیں گے تو مجھے ضرور کومیٹ کریں گے کہ یہ اتنے مزے کہ یہ بنا ہے نا کیمہ پیاز کہ آپ یقین مانے آپ کومیٹ کرنے سے رہ نہیں سکیں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنے سے بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ تو جی اب ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ہم لوگوں نے کک اوورٹ کک نہیں کرنا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہم لوگوں نے لو فلیم پر اس کو کک کر لینا ہے اور ہم نے اس کو اچھے سکر کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا ہے میں نے اور یہ اب میری جو کلپ ہے جو کہ ہوم میٹ گرم مسالہ الحمدللہ اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے دھنیا اور ہری میٹ سے بھی شامل کر دی ہے آپ اس کے اوپر جنجر بھی اٹ کیجئے گا جو کہ بہت زیادہ مزہدار لگتا ہے میرے پاس اس ٹیم آویلیبل نہیں تھا تو میں اس ٹیم اس کو ڈالا نہیں لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ماشاء اللہ سے اور آپ اس کو ضرور بنائیے گا تو چلی اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے الحمدلللہ الحمدلللہ پورے گھر سے خوشبویں آ رہی ہیں اور جس جس بہن بھائی نے کھانا ہے تو ضرور ہمارے گھر تشریف لائیں انشاء اللہ زبجل ان کی مہمان نوازی میں ضرور اس کو پیش کریں گے اور یہ بہت زیادہ مزیدار ہے آپ اس کو چاول کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ تناول کر سکتے ہیں اور میری ایک بات مانے کہ آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی ٹرائ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسی اور ڈیلیشیز ہے اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان ملتے ہیں موسیقی